بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ بھی اس قسم کے فراڈ سے بچ سکے جو بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے ایٹی ایم کارڈ کے حوالے سے جو فون آتے ہیں کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلوک کر دیا گیا ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ یا آپ کی موبائل بینک ایپ جو ہے جس موبائل پہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بند کر دی گئی ہے یا بلوک کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے جو میسج آتے ہیں آپ ان سے الیرٹ رہیں تاکہ آپ بھی کسی قسم کے بڑے مالی نقصان سے یا فراڈ سے بچ سکے تو میرا ایکسپیرینس جو آج مجھے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آج مجھے کھال آئی دوپیر کو ایک اننون نمبر سے موبائل نمبر سے اور اس نے جب میں نے اٹینڈ کیا تو انہوں نے کہا جی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے بول رہا ہوں فلاں انہوں نے اپنا عدہ بھی بتایا تو میں نے کہا جی فرمائے انہوں نے کہا جی آپ کا نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ ہے وہ بلوک کر دیا گیا ہے آپ کا ایٹی ایم کارڈ بھی بلوک کر دیا گیا ہے میں نے کہا جی وجہ وجہ اس نے کوئی سولیڈ ریزن نہیں بتا سکا میں نے اسے مزید بات چیت کرنے کی بجائے میں نے اسے فرنکلی کہا کہ ٹھیک ہے جی بھائی جانا آپ کی بڑی مہربانی تو یہ اس کے بعد میں نے جو ہی اپنی موبائل پر وہ ایپ جو نیشنل بینک کی ہے وہ چیک کی لاغ ان کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر لاغ ان نہیں ہوا انہوں نے کہا جی آپ کا پاسورڈ یا جو ہے لاغ ان آئی ڈی وہ درست نہیں ہے درست آئی ڈی ڈالیں یا پاسورڈ تو میں بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا شاہد واقعی جو ہے بلوک کر دی گئی ہو تو پھر بعد میں میں نے جو ہے وہ فون کیا نیشنل بینک آف پاکستان کی ہیلپ لائن پہ تو خدا خدا کر کے وہاں انہوں نے فون اٹھایا تو اس کے بعد میں نے اپنا مسئلہ بیان گیا اب میں نے کہا یہ جی معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ انہوں نے کہا اور ایسے بھی اکثر کہتے رہتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی واضح ہی دائیات ہیں اور آپ بھی یہ میری ماں بہنیں جو ہیں خصوصاً بیٹیاں جو اتنا ٹیکنالوجی کا علم نہیں رکھتے ہیں یا ان چیزوں سے اتنا واقع نہیں ہیں وہ جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگوں کو اور بہنوں بیٹیوں کو جو ہے نا وہ چونہ لگا لیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ فراڈ کر لیتے ہیں اور ان کے اکاونٹ سے رکم جو ہے نا وہ ایسے لیتے ہیں تو آپ نے آپ کو کسی قسم بھی چاہے بینک کے نمبر سے کائل آئے یا ایون کوئی پرائیویڈ نمبر سے کائل آئے آپ نے اپنی ذاتی معلومات نہیں دینی مثلاً آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ نہیں بتانا اشناختی کارڈ نمبر اسے نہیں بتانا بینک اکاونٹ نمبر نہیں بتانا اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایٹی ایم کارڈ جو ہے ون ٹائم پاسورڈ وہ آپ کے موبائل نمبر پر بھیج دیا جاتا ہے تو وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں لکھوا ہیں تو وہ تو آپ نے کسی صورت نہیں دینا تو اگر یہ چیزیں آپ نہیں دیں گے تو آپ سیکیور رہیں گے تو تمام بینک چاہے ابھی بینک کو نیشنل بینک تمام بینک جو ہیں وہ اس سلسلے میں ادایات جاری کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے نمبر سے وہ کوئی جو ہے نا وہ انفرمیشن نہیں لیتے اور نہ ہی آپ نے کسی پرائیویڈ نمبر پر سے کوئی اگر کال آئے تو اس کو اپنی ڈیٹیل دینی ہے تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھی اور یہ وقتاً فوقتاً بروشر بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان والے شائع کرتے رہتے ہیں فراود سے متعلق عوام الناس کو آگاہ کرنے کے لیے تو میرا چینل جو کہ ملازمین اور پینشنر سے متعلق ہے تو میرا جو کنسرن ہوتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں ویسے عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں تو کسی قسم کی معلومات آپ نے شیئر نہیں کرنی ان فراڈیوں کے ساتھ تو یہ چند ایک چیزیں تھی آپ اگر انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ